ایک صحابی کا جن کی وجہ سے اسلام لانے کا واقعہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سامنے سے گزرا آپ اس وقت خلیفہ تھے آپ کے پاس بیٹھے ایک شخص نے کہا اے امیر المؤمنین کیا آپ اس گزرنے والے شخص کو جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں اسے نہیں جانتا اس نے جواب دیا یہ سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ ان کے پاس ایک جن آیا کرتا تھا وہ جن ان کے تعبے تھا انہیں مستقبل کی خبریں سنایا کرتا تھا اسی جن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر ان کو دی تھی یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بلوا لیا اور ان سے پوچھا کیا تم ہی سواد بن قارب ہو انہوں نے عرض کیا جی میں ہی سواد بن قارب ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تو تم کہانت کا پیشہ کرتے تھے یعنی مستقبل کی باتیں بتایا کرتے تھے حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے مسلمان ہونے کے بعد میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم مجھے بتاؤ جو جن تمہارے تابع تھا اس نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا تھا حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے امیر المؤمنین میں ایک رات سونے اور جاگنے کی درمیانی حالت میں تھا ایسے میں میرا تابع جن میرے پاس آیا اس نے مجھے ہلایا اور کہا سواد بن قارب اٹھ اور میری بات سن اور اگر تجھ میں عقل ہے تو اسے سمجھنے کی کوشش کر لوئی بن غالب کی اولاد میں سے اللہ تعالی کے پیغمبر ظاہر ہو چکے ہیں جو اللہ تعالی کی طرف بلاتے ہیں اور اس کی عبادت کا حکم دیتے ہیں اس کے بعد جن نے چند اشعار پڑھے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا میں نے جن سے کہا مجھے چھوڑ دے اور سونے دے میں شام سے بہت تھکا ہوا ہوں اس رات تو جن چلا گیا دوسری رات پھر آ گیا اور یہی بات دھورائی میں نے پھر اسے کہا کہ مجھے سونے دو میں بہت تھکا ہوا ہوں وہ پھر چلا گیا مگر تیسری رات پھر آ گیا مجھے ہلا کر اٹھایا اس نے وہی بات دھورائی اور چند اشعار پڑھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا اور یہ کہ تم بنی حاشم کے بہترین انسان کی طرف چلو اس مرتبہ میں اٹھ گیا میں نے فوراں اپنی اٹھنی تیار کی اور مکہ معظمہ پہنچ گیا جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو لوگ آپ کے ارد گرد مجمع لگائے بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا خوش آمدی سواب بن قارب تمہیں جو چیز ہمارے پاس لائی ہے ہمیں اس کی خبر ہے اس پر میں نے عرص کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چند اشعار کہیں ہیں آپ ان کو سننیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سناؤ حضرت سواب بن قارب رضی اللہ تعالی انہوں نے جو عشار سنائے ان کا ترجمہ یہ ہے مجھ سے سرگوشیہ کرنے والا یعنی وہ جن میرے سو جانے کے بعد آیا اور آ کر اس نے جو کچھ مجھے بتایا وہ غلط نہیں تھا تین رات وہ مسلسل یہی کہتا رہا کہ لوئی بن غالب کے اولاد میں سے ایک نبی کا ظہور ہو چکا ہے غرض یہ کافی اشعار ہیں جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی انہم وہ اشعار سن کر بہت خوش ہوئے یہاں تک کہ ان کے چہروں سے خوشی پھوٹ پڑی تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سواد تم نے نیکی اور بھلائی حاصل کر لی اس طرح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا یہ ساری تفصیل سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہم نے حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی انہم کو اپنے صد بٹھا لیا اور فرمایا میری خواہش یہ تھی کہ یہ واقعہ میں تم سے ہی سنوں یعنی یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہم کو معلوم تھا مگر آپ خود ان کی زبانی سننا چاہتے تھے کیا وہ جن جو تمہارے تعبے تھا وہ اب بھی تمہارے پاس آتا ہے انہوں نے جواب دیا جب سے میں اسلام لایا تب سے وہ نہیں آیا اس کے بدلے میں مجھے جو کچھ ملا وہ اس سے کہیں بہتر ہے میں نے اس جن کے بدلے میں اللہ تعالی کی کتاب پائی ہے موسیقی